بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو بیک کانسر امیڈکل حلت میں کانسر امیڈکل حلت میں ہم آپ لوگ ایک بار پھر سے خوش حمدید کہتے ہیں آج جو میرے ویڈیو ہے یہ ہے ایس جی اینڈ راپ ڈی کے حوالے سے یہ آپ لوگ کو مارکیٹ میں کپسول کے فارمیں ملے گا اور ون پے کے اندر جو ہے ون کپسول ہوتی ہے اس کے اندر ویٹامن ڈی تری ہوتا ہے اور ویٹامن ڈی کو ہم ویٹامن ڈی تری کو ہم کولیک ایل سی فیرال بھی کہتے ہیں یہ آپ لوگ کو کیپسول کے فارم میں ملے گا یہ کیپسول آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور ڈاکٹر بھی اپنے مریض کو یہ دیتے ہیں پرسکرائب کرتے ہیں ایس جی اینڈ راپ کو بہت ہی زیادہ مارکیٹ میں یوز ہونے والی آپ لوگ کو اس کی یوزیز اس کی سائیڈ ایفیکٹ کنٹر ایڈکیشنز اور کمپلیٹ ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے بعد میں آپ لوگ کو سمجھ نہیں ہے کہ ویڈیو کو ک ایس جی اینڈ راپ ڈی کیپسول اس کے استعمال کی جاتی ہے ان کیپسول کے استعمال کی جاتی ہے ویڈھامن ڈی تری کی قیمی کے لیے اس کے استعمال کی جاتی ہے اگر جسم میں ویڈھامن ڈی کی قیمی ہو گئی ہوں تو اس کے لیے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہٹیو کے درد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جوڑوں کے درد کے لیے آپ لوگ اس کیپسول کا آپ لوگ کی یوز کر سکتے ہیں پٹو کی درد کے لیے آپ لوگ اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں ہٹیو کی کمزوری کے لی کہ اس کیپسول کا استعمال کھی جاتی ہے ڈائمن ڈی یہ ہڈیوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اس کیپسول سے آپ کو جو ہڈیا جو ہے اسے مضبوط ہوں گے تو اسی کے لئے آپ لوگ اسی کیپسول کے استعمال کر سکتے ہیں ہڈیوں کے کمزوری کے لئے پٹوں کے کمزوری کے لئے اسی کیپسول ایس جی اینڈ ڈراب ڈی کیپسول کا استعمال کھی جاتی ہے بہت زیادہ تر لوگ کی جسم میں دردیں ہوں ہڈیوں میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو پٹوں میں درد کر رہے ہیں پٹے کمزور ہو گئی ہیں تو اسی کیپسول کا استعمال کی جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ان چیزوں کے لئے دے دے ہیں جوڑوں کے درد کے لئے استعمال کی جاتے ہیں کمر میں درد ہو اس کے لئے اس کے استعمال کی جاتے ہیں ہڈیوں کے کمزوری کے لئے ویٹامن ڈی کے ڈیپیشنسی کے لئے اسی کیپسول کا استعمال کی جاتی ہیں ایس جی انڈراب ڈی کیپسول کا ڈوزز مقداری ہورا کی ہے کہ یہ کیپسول ایک کیپسول استعمال کرنے کے بعد درمیان میں پندرہ دن کا وقفہ لازمی ہے اور پندرہ دن کے بعد دوسرے کیپسول استعمال کیا جاتا ہے ٹوٹل تین سے چار کیپسول استعمال ہوتی ہیں لیکن درمیان میں پندرہ دن کا وقفہ لازمی ہوتا ہے اسے کے ساتھ کوئی اور ویٹامن ڈی انجیکشن اور کیپسول کا استعمال نہ کریں اگر ہم اس کی سائی ڈی پیٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے ایسے بداثرات نہیں ہیں لیکن کچھ ہی لوگوں میں اس کی بداثرات ظاہر ہوتی ہیں جس طرح بیچے نہیں ہو سکتی ہیں سردرد ہو سکتا ہے اور اسے دس ڈائریہ ہو سکتی ہیں اور دل کا حراب ہو جانا یہ اس کی سائی ڈی پیٹ ہے تو ایس جی انڈراب ڈی ہی آپ لوگ کو ہر میڈیکل سٹور سے بہت سانی مل جائے گا لیکن میں آپ لوگ ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف انفارمیٹو ویڈو ہیں آپ لوگ جو میڈیسن استعمال کرتے ہو پہلے آپ نے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں ہم آپ لوگ کے صرف انفارمیٹو ویڈو بنا رہے ہیں وہ یہ بھی ایک معلوماتی انفارمیٹو ویڈو ہیں تو جو میڈیسن استعمال کرتے ہو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کے انفارمیٹو پسند ہے اگر انفارمیٹو پسند ہے تو ہمارے ویڈو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے ٹیک ٹاک ایکاؤنٹ کو ضرور فالو کریں ہمیں اجزت دیجئے اللہ حافظ